کینٹھانی کی پولس نے جہرکھرانی گینگ کے چار سدسٹیوں کے اوپر گینگسر ایکٹ کے تحت مقدمہ پنجکرت کیا جس کے سمبند میں اسپیسیٹوکشن کمار وشنوئی نے بتایا کہ کینٹھانی کے پولس دوارہ جہرکھرانی گینگ کے چار سدسٹیوں کے اوپر گینگسر کا مقدمہ پنجکرت کیا گیا ہے یہ گینگ کسمی بازار کے چھیٹر میں جو بھی شہر میں جانے والی یاتری ہیں اور جن کے پاس سامان رہتا تھا اور اکیلہ رہتا تھا اس کو اکیلہ دیکھ کر جہرکھرانی کر کے فائدہ اٹھا کر اس کے سامان کو لوٹ لیتے ہیں جن کی پہچان منی شیسوال عرف نکو پتر بریج موہن عرف سرل نوازی نوکہ نائکہ ٹولہ رام کولہ روڈ تھانا پڑڑونہ دوسرا راجیس کمار گپتہ پتر سورگی وید پرکاس نوازی علی نگر دلجاک پورت تھانا کوتوالی جنپد گورک پورت تیسرا امیس اوجہ پتر نتیانند اوجہ نوازی مدرہ جنپد گورک پور چوتھا ویپن پاسوان پتر اچھے ور پاسوان نوازی بہرام پور دکشن ٹولہ تھانا کوڑا بار جنپد گورک پور کے روپ میں ہوئی ہے اس سمبند میں گورک پور نیوز سے بات کرتے ہوئے اس پی سٹیکر شریف کمار وشنوئی نے کہا جنپد گورک پور میں اپراد ام اپرادیوں پر انکش لگانے کا نکرم میں آج تھانا کینٹ دوارہ جہر خورانوں کی گینگ پر گینگشٹر کا ابیوگ بنجگرد کیا گیا ہے جس میں یہ گینگ خسمی باجار کے چھکٹر میں ادھر سے آنے والے جو بھی سہرم گسنے والے یاتری ہیں اور جو اکیلے دکھنے والے ویکٹی جس کے پاس کچھ سامانوں پروپٹیوں اس کا پیچھا کر اس کو چیند کرتے تھے اور اس کے بعد میں اس کو جہر خورانی جیسے گرتے میں اس کو انول کرتے تھے اس پرکار کے چار لوگ منیز جائسوال راجس کمار امیس ہو جاؤ ویپن پاسوان ان چاروں لوگ ان میں سے ایک کے اوپر پیر پورو میں بھی گینگشٹر ہے ان کے خلاب گینگشٹر کا بیوگ بنجگرد کر ان کی چودہ ایک کی کاروائی سنشت کی جائے گی موسیقی